اسلام علیکم جی ویورس کیا حال چاہ لیتے ہیں اسے ٹھیک ہے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں میں ہوں ارفان مدراب دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل فانی مالک جناب آج پھر جو ایک نئی ویڈیو نئی ویلوگ کے جو ساتھ حاضر ہوا ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں اس وقت جو اپنے گھاری موجود ہوں تو آج جو میں نے جو ویلوگ بنانا ہے وہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ پنجابی اور اردو میں بناؤں پہلے جو میں ویلوگ بناتا تھا سرائکی میں بناتا تھا تو ایک دوست نے کہا ہے کہ آج کا ویلوگ جو آپ نے نیکس ویلوگ بنانا ہے تو وہ آپ نے جو اردو میں بنانا ہے تو ہم دھیاتی بندے ہیں ان پٹ سے بندے ہیں یار نہ ہمیں اتنی خاص اردو آتی ہے اور نہ ہی پنجابی آتی ہے خیر دوست کی جو ہے فرمیش پوری کرتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں اردو بولے کی تو جناب آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے ابھی ناشتہ بھی ہم نے نہیں کیا تو میرے ابو جان اور بھائی فیال وہ پہلے کھیتوں میں گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لئے تقریباً رات کے تین بجے گئے تھے تو ابھی ہم کے لئے جو ہے ناشتہ لے کے جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں باقی بھی جو روٹین ہوگی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو جو نشان دیا گیا اسے پریس کرنا بھی نہ بھولیے اس سائٹ پر بھانجا وسیم جو ہے وہ ابھی سویا ہوئا ہے بستر لے کر چلو اٹھی اٹھا اٹھی موہ دعا ہے بہا بسترے جائے بھئے ہے ادھے جلدہ ہے پانی لواؤن پانی لواؤن جلدہ ہے جلدہ ہے جلدہ ہے اس سائٹ پر ناشتہ جو ہے ابھی تیار ہو رہا ہے وہ نہیں ہے تیار جو ہی تیار ہوتا ہے پھر لے کر ہم چلتے ہیں تو جلدہ ہے نال اسے پانی لواؤن جلدہ ہے پانی لواؤن جلدہ ہے میر آلدہ ہے میر آلدہ ہے کیوں نہیں ہے کیوں اسے والسو تقریبا دوپا رہے ہیں ہے نہیں ہے پہلی روٹی جو ہے وہ طبی پر لگا دی گئی ہے ابھی جو ہے ناشتہ تیار نہیں ہوا ناشتہ تیار ہو رہا ہے جو ہی ناشتہ تیار ہوتا ہے تو ہم خود بھی ناشتہ کرتے ہیں اور پھر بھائی ان کے طرف بھی لے کر جاتے ہیں تو وسیم اب آپ ساتھ چلو گے نا نہیں کیوں جو ہے تیار ہو چکا ہے بائیک باہر نکالتا ہوں جس پر ہم نے جانا ہے ایک بائیک یہ ہے اور دوسری یہ ہے تو ہم اسی کو جو ہے لے کر جاتے ہیں نیو بائیک کو بائیک 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 ناشتہ لے کر ہم جا رہے ہیں تو بھائی کی کال آئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ڈیزل تھوڑا ہے رات دائم جب ہم گئے تھے تو اس وقت ڈیزل والی شاپ جو ہے وہ بند تھی تو ابھی آپ آتے وقت ڈیزل بھی لے کر آنا تو ابھی کین ساتھ لیتے ہیں اور آگے شاپ پر چلتے ہیں ڈیزل والی شاپ پر وہاں سے ڈیزل بھی ساتھ لے کر جانا ہے کین تو میں نے اٹھا لی ہے لیکن اس کین کے آپ حالت دیکھیں میرا وائٹ سوٹ ہے اور اس نے جو ہے بلیک کر دینا ہے لائٹ بن کر یہ جوٹا گا اس نے بھی ساتھ جانا ہے موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی 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 نا مرادہ نشتہ ملے کہنے دے ہم جب ویڈیو بناتے ہیں نا ایسے لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں کہ یہ کونسا کام کر رہے ہیں آپ سو جنب یہ دوسرا شوپ والا ہے اب یہ پہنچ چکا ہے اپنی بائک پر اس کی یہ شوپ تھی جو ابھی کلوز ہے اس کو جو اپن کر رہا ہے یہ الطاف بھئی ہے طافی دیا اپنی لیڈی بلدی ہو دیا کیا آلے لگ دیتا ہے کوئی ناشتہ سارے ریسویرے کو کو نہیں ملا نا ناشتہ نہیں ملتا سرے نہیں ملتا پتہ نہیں کیا مسئلہ آئی ڈی کارڈ اکسپائر تھی کہ نہیں جکہاں دے دلکل چھوپ جو اپن ہو چکی ہے ابھی مشینیں سٹارڈ نہیں کی ہم نے لے لیا ہے ہمارے پاس یہ کیف نہیں تھی ڈیزل ڈالنے کے لئے ٹریکٹر میں تو یہ بھی اسی شوپ والے سے لی ہے اب جو ہے ہم آگے جا رہے ہیں آپ جو ہے ملاقات ہوتی ہے آپ نے ہی خیتوں میں پہنچ کر ہاں پہنچ کر آپ سے ملاقات کر دیسویرے ہیں سوچنا ابھی جو ہے ہم اپنے کھیتوں میں جو ہے پہنچ چکے ہیں بائیک کو سائیڈ پر کھڑا کیا ہے ڈیزل نیچے اتار لیا ہے ناشتہ چھوٹو بھئی جو ہے وہ بائیک سے اتار رہا ہے تو آگے چلتے ہیں بھائی کی طرف ان کو جو ہے پہلے ناشتہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر بھور کی طرف جائیں گے ٹریکٹر میں ڈیزل جو ڈالنا ہے تو پہلے چلتے ہیں بھائی کی طرف چھوٹو بھئی نے ناشتہ اتار لیا ہے اب جا رہے ہیں اپنے بھائی کی طرف ہم نے ادھر شڑک پر ہی کھڑا کر لیا ہے اور اب جائے پیدل آگے جا رہے ہیں ویسے آگے راستہ تو تھا خود ہم نہیں لے کے آئے کیونکہ اس میں جو ہے کافی گان پڑا ہوئے کنڈے بغیرہ ہیں تو بائیک پنچر ہو جائے گی اب ہم اپنے کھیتوں میں جو ہے پہنچ چکے ہیں یہ مونگا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا کاش تو ہوا ہے یہاں پر پانی اس کو لگا ہوا ہے اور آپ جو ہے آگے بھائی نے اس سائٹ پر پانی لگایا ہوئے خال کے اس سائٹ پر اب بھو بھی ہے اور بھائی بھی ساتھ ہے سامنے بھائی کھڑا ہے اور وہ ابو جان جو ہے آگے کھڑے ہیں اب جو ہے ناشتہ ہم نے بھائی کو دے دیا ہے چھوٹا بھائی اور میں اب بور پر جا رہے ہیں ٹریکٹر میں ڈیزل ڈالنے کے لئے ڈیزل اور بائیک جو ہے وہ ہم سڑک پر ہی چھوڑا ہے تھے اب سڑک کی جانب جا رہے ہیں پھر بائیک پر چلتے ہیں آگے بور کی جانب آپ کو چل کے اپنے بور بھی دکھاتے ہیں ہم اپنے بور پر پہنچ سکے ہیں یہ ہمارا ٹریکٹر ہے جو چل رہا ہے اور یہ بور رہا ہے آپ کو بور بھی دکھاتے ہیں دیزل ہم نے اس کین میں ڈالا ہے باقی جو ہے ہم سڑکٹر میں ڈال گئے ہیں اس کین سے نکالا ہے جس میں ابھی ڈیزل لے کر آئے تھے پر پہنچ سکے ہیں پھر بہتا ہے کیا آپ کو دکھاتے ہیں ہم دکھاتے ہیں وہ پانی پوں گا پاکستان نے اتنے حالات مانے کے گئے ہوں اعتنے حالات مانے کے گئے ہوں نہیں جب سے ہمارے ہیں نے اتنے سویل ہے نے کیا نہیں جب سے نہیں مجھے میں دس ہی نہیں مجھے میں اتنے والدہ کال جو میں کہتے ہیں کہ پاپے نہ پیاں وہاں دل نہ ہی لگے لاؤنا پہندا ہے تکرہ کے ہوا دے نہ مارا ہے ماں میں دار تھا تھا ہم ماں میں ہے کے میری چنگی کا نہیں آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہے بلا ایک تا تو ماں میں ڈھیر بندہ تا لگتا ہے مہکے کر رہا ہاں سو جناب ہم نے جو کام کرنے تھے ہم نے سارے کام ہو گئے ہے اب جو ہے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے خود بھی جا کر ابھی جو ہے ناشتہ کرنا ہے اب بھوک جو ہے مجھے محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے ناشتے کا بالکل فیکس ہوتا ہے کہ چھے بجے ہم نے ناشتہ کرنا ہے تو آپ کافی لیٹ ہو چکے ہیں واپس گھر کی جانب جا رہے ہیں تو گھر پہنچ کر پھر آپ سے جو ہے ملکات ہو آپ جو ہے ہم واپس اپنے گھر پہنچ گئے تھے وہاں پر ہم نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد اب میں اپنی شاپ پر پہنچ چکا ہوں بیک سائٹ پر آپ کو میری شاپ جائے نظر آ رہی ہوگی ابھی جو ہے میں نے شاپ اپن کی ہے تو اس کی جو ہے سپائی وغیرہ کرتا ہوں سپائی کرنے کے بعد باقی کا دن جو میرا سارا یہیں شاپ پر ہی گزرنا ہے تو آج بھائی بھی گھر پر نہیں ہے وہ بھی پانی لگا رہا ہے اور چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ تھا اسمان تو وہ بھی آج کراچی جو ہے واپس جا رہا ہے عید کی چھوٹی پر آیا تھا تو اس کی بھی چھوٹیاں اب ختم ہو چکے ہیں وہ بھی آپ واپس اپنے ڈیوٹی پر جا رہا ہے کراچی وہ کام کرتا ہے انجینرنگ فیلڈ میں تو میرا جو ہے باقی دن سارا یہیں پر گزرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ جو ہے صبح صبح کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے میرا بلوگ پسند آیا تو برہ مربانی میری ویڈیو کو جو ہے لائک کر دینا اور میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لینا لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا جو ہے کچھ نہیں ہوگا نہ آپ کا نفع ہوگا اور نہ ہی آپ کا جو ہے نقصان ہوگا لیکن میرا جو ہے آپ کی وجہ سے کافی جو ہے پیدا ہو جائے گا نفع ہو جائے گا تو اس وجہ سے مہربانی کر کے میرے چینل کو جو ہے لائک سبسکرائب کر لی جائے اور آپ جو ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں سو تب تک کے لئے جو اپنی دعاوں میں اس بندہ انہ چیز کو یاد رکھے گا اللہ پیس